برطانیہ کے جانب سے دوہزار اکیس کی نئی امیگریشن پالیسی جاری کر دی گئی اس پالیسی میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں اور وہ کس حد تک فائدہ مند ہو سکتی ہیں اس بارے میں جاننے کے لیے ہم نے برطانیہ کے معروف بیریسٹر راشد اسلم سے رابطہ کیا ہے جی برطانیہ صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا سٹوڈنٹ ویزا کی پالیسی میں کچھ نرمی کی گئی ہے اور یہ نرمی کس حد تک سٹوڈنٹس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے جی جی بالکل آج جو امیگریشن کے حوالے سے جو چینجز آج منصریاں پہ آئی ہیں یا جو جاری کی گئی ہیں ہم آفیس کی طرف سے جس کا نام اس سی ون ٹو فور ایٹ ہے اس کے مطابق وہ ایک سو آٹھ پیجز پہ مشتمل چینجز ہیں جس میں جو سب سے اہم چینج یہ ہے کہ جو گریجوئیٹ ویزا یہاں پہ ایشو کرنے والی تھی حکومت اس کو انہوں نے بازابطہ طور پہ اس کا اعلان کر دیا کہ وہ سکین فرس جولائی دوزار اکی سے سٹارٹ ہوگی یعنی کہ وہ لوگ جو یہاں پہ سٹیڈی کر رہے ہیں جو گریجوئیٹ پوس گریجوئیٹ کورسز میں ہیں وہ اپنی کورس کی کمپلیشن کے بعد اب یہاں پہ دو سال کا گریجوئیٹ ویزا لے سکتے ہیں اس گریجوئیٹ ویزا میں وہ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں وہ کہیں بھی امپلائیمنٹ کر سکتے ہیں اب اس میں بسکلی دو سے تین چیزیں جو بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو نیشنل سیمنٹی پوائنٹس پورا کرنے پڑیں گے جو کہ اگر آپ گریجوئیٹ گریجوئیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پوائنٹس ہو جاتے ہیں ساتھ میں مینٹیننس کے پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے تو اس کی بیس پر تھری یارز کا فویزا مل سکتا ہے یہ ایک اچھی سکیم ہے جس کے ذریعے بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں کے جو ٹیکس نیٹ یہاں کی جو ایکانومی اس میں اپنا پوزٹیف کردار ادا کر سکیں گے اس کے ذریعے اپنی جابز حاصل کر سکیں گے اور اس کا بہت دیر سے انتظار تھا کیونکہ یہاں پہ جو سٹوڈنٹس سکیمز تھیں وہ بہت عرصہ پہلے کافی سخت کر دی گئی تھی یہاں پہ ریجوئیٹ ویزاز یا پوستڈی ورکر ویزاز ختم کر دی گئے تھے تو اس کے آنے کی وجہ سے یہاں پہ سٹوڈنٹس بھی زیادہ آئیں گے انکلو یونیورسٹریز میں اس کا بڑھے گا اور یہاں کی ایڈیوکیشن ہمیشہ سے ایک پوری دنیا میں مانی جاتی ہے ایک مثال سمجھی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک پوزٹیف خبر ہے جی بیلسٹر صاحب کیا نئی ایمیگریشن پالیسی کے مطابق سکیلڈ ورک ویزے میں بھی کوئی تبدیلی کی گئی ہے جی سکلڈ ورکر کے حوالے سے بھی آج جو پولیسی چار مارچ کو آج ایشو کی گئی ہے اس میں کچھ چیزیں جو چینج کی گئی ہیں یا سخت کی گئی ہیں آپ کہنے کہ اس میں پہلے جو ویجز تھی وہ ٹونٹی فائیو تھاوزن سکھ انڈرڈ تھی اب اس کے ساتھ کچھ ایڈیشن کیا گیا ہے کہ جب آپ کی ویجز اگر ٹونٹی فائیو تھاوزن سکھ انڈرڈ ہے تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی پر آور جو سیلفری ہو وہ منیمم ٹین پاؤنڈ ٹین پینس ہو اس سے کم سیلفری نہیں ہونی چاہیے تب آپ سکنڈ ورکر ویزا جو نیو کیٹیگری جو فرس جنوری دوہزار اکیس سے سٹارٹ ہوئی تھی اس میں ویزا اپلائے کر سکتے ہیں تیسری ریکوارمنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ سیلفری آپ کا جو کوڈ آف پریکٹس ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے تو یہ تین کنڈیشنز پوری کرنی پڑیں گی میں اس کو دوبارہ دکھرا دیکھتا ہوں کہ آپ کی سیلفری دس پانس سے پر آور زیادہ ہونی چاہیے دوسرا مجموعی طور پر پچیس ہزار چھے سو پانس سالانہ سے زیادہ ہونی چاہیے یا اتنی ہونی چاہیے تیسرا وہ آپ کا جو بھی کوڈ آف پریکٹس ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے جو بھی کوڈ آف پریکٹس میں منیموم ویج دی گئی ہے اس کے بھی مطابق ہونی چاہیے تو یہ تین کنڈیشنز آپ کو اب جو فرس جنوری سے نیو سکل بیس سسٹم سٹارٹ ہوا ہے اس میں وہ اس کنڈیشن اگر آپ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ اس کیٹیگری میں ویزا میل سکتے ہیں جی بیریسٹر اسلام صاحب یہ بتائی گا کہ شارٹیج اکوپیشن لسٹ میں کوئی نئی کیٹیگریز بھی مطارف کروائی گئی ہیں جی شارٹیج اکوپیشن لسٹ کے حوالے سے چینجز کی گئی ہیں اس میں بہت ساری نئی کیٹیگریز انٹروڈیوز کروائی گئی ہیں جیسے ہیلتھ سروسیز کے حوالے سے جو بھی ہیلتھ سروسیز کے کوڈ میں جو کے کوڈ ہے ون ون ایٹ ون اس میں جو بھی کٹیگریز تھی ہیں اس کو شامل کیا گیا ہے اس میں ساری جابز کو اس میں اکٹھا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ لیبارٹری ٹیکنیشن سینئر کیر ورکرز ان کو بھی شورٹل جائے کوپیشنلس میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں فارمسیسٹ کی آل جابز ہیں اس کو شامل کیا گیا ہے تو ہیلتھ کے حوالے سے کافی جو ہیلتھ کے پروپیشنلس ہیں وہ اب شورٹل جو کوپیشنلس میں آگئے ہیں جب آپ جوب افلائے کرتے ہیں تو آپ کو وہ ریکوارمنٹ پورے کرنے کے ضرورت نہیں ہے جو نارمل سکرن ورکر ویزا میں ریکوارمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے بہت شکریہ بیرسٹر راشد اسلم صاحب ہمارے ناظرین کو نئی تبدیلیوں سے آگاہ کرنے کا